اس کے ہاتھ میں کوئی بم نہیں تھا اس کے ہاتھ میں وہ پٹے ہوئے کپڑے تھے وہ پٹے ہوئے جوتے تھے مارا جاتا ہے پھر اٹھاتے تک نہیں ہے بدقسمت قوم ہے کہ جنازوں پہ اکٹا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ادنان ہے اور فکس ایڈ کو کے پی کے میں دیکھتا ہوں آج میں پورے قوم کو بتانا چاہتا ہوں اردو میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جنازوں پہ اکٹا ہوتے ہیں ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ کل ہی ہم نکلے تھے کہ ہمیں امن چاہیے مگر ہمیں امن سے نئی رہنے دیا جاتا ہم اپنے محافظوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں جن کو مارنا ہوتا ہے پکڑنا ہوتا ہے وہ تین تین چیک پوسٹوں پہ گزر جاتے ہیں مگر ایک غریب کا بچہ بلال نامی لڑکا اپنے مزدورے سے واپس گھر جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی بم نہیں تھا اس کے ہاتھ میں وہ پٹے ہوئے کپڑے تھے وہ پٹے ہوئے جوتے تھے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے نکلتا ہے اسے مارا جاتا ہے پھر اٹھاتے تک نہیں ہے عام لوگ اسے ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا ساتھی زخمی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ رات کے اس پر میرے لوگ نکلے ہیں انصاف مانگنے مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے انصاف نہیں ملتا ہے لوگ یہاں رولتے ہیں میرے لیڈر یہ میرے مشہران یہاں پہ بیٹے ہیں میرے نوجوان یہاں پہ بیٹے ہیں صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ جس نے غلطی کیے جو ملزم ہے اس کو سزا دیجئے اس کے خلاف افائیار کیجئے مگر یہاں کوئی سونائے نہیں ہوتی ہم مینسٹری میڈیا پہ یہ چیز لے کے آنا چاہتے ہیں ہم پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے ہمیں امن سے رہنے دیا جائے ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں مگر یہ ظلم بند کیا جائے بہت ہوا بہت بچے یتیم ہوئے اس کے ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ صبح سے انتظار میں ہوگی کہ میرے بچہ تکا ہوا آئے گا اس کو اب پتہ چلا کہ یہ شہید ہے یہ اس کو تابوت میں ملے گا یا دیکھ بھی سکی گی یا نہیں دیکھ سکی گی اس ماں کا درد لیجئے اور جو نوجوان آج بستروں میں پشاور میں بیٹے ہیں میں خود پشاور سے اٹھ کے آیا ہوں کیونکہ یہ ہم سب کا درد ہے اور یہ جنازہ کل کو میرا ہو سکتا ہے میرے بھائی کا ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کا ہو سکتا ہے خدارہ ایک ہو جائے ایک بن کے عام آدمی بن کے آواز اٹھائے موسیقی